پب جی اور پب جی کے بعد ہونے والے منٹل اثرات مطلب ایسے اثرات جدگی وہیں سے ایریٹیبلیٹی غصہ آجائے اس بچے میں مجھے آکے ایک بات کہی کہتا ہے میں صرف دو گھنٹے پب جی کھیلتا ہوں دو گھنٹے اپنے دن میں سے پروڈکٹیو یہی وہ دو گھنٹے سو لے یہی وہ اور 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 جو ان کو لے کے رہی ہیں کیا نام ہے آپ کا کیسرا کیسرا تو یہ میری ویڈیوز دیکھتی ہیں آپ کو ہم کیمرے میں لیں کہ نہ لیں لے لیں تو اس کو انہیں برے اثرات ہیں کہ یہ غصہ کرتا ہے ایریٹیبل ہو چکا ہے اور اس کو وہ سارے مسئلے پھر میدی کی علامات اس نے جو ہمیں بتائیں کہتا ہے بھوک نہیں لگتی پیٹ میں درد ہوتا ہے کھانا عظم نہیں ہوتا موشن رہتے ہیں گیس رہتی ہے لیتھار جی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور ہر وقت ایریٹیبل رہتا ہے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ پب جی آپ کو نقصان دے رہی ہے ایڈکٹ ہو چکی ہو تو پب جی چھوڑ دو تو چھوڑی تو ہی ہے آنکھ دو گھنٹے دل میں کھیلتے ہیں ابھی آپ نے کہا میں دو گھنٹے کھیلتا ہوں تو دو گھنٹے میں کتنا ٹائم میں کھیلتا ہوں ایک گھنٹے میں ہوتے ہیں یا دو گھنٹے دو گھنٹے میں ہوتے ہیں مطلب اس کے بعد دیکھو آپ کو جو نیت کے مسئلے ہیں آپ کے آنگیر دانکھوں کے ہلکے پڑ گئے ہیں جو آپ ایریٹیبل ہو رہے ہو چھوڑی کیوں نہیں جا سکتا ہے یہ ایسی کیا ڈکشن ہے آپ اسے چھوڑ دیں تو چھوڑنے کا اس کو یہ ہے کہ اس کو جب پکڑا ہی نہیں ہے تو چھوڑنا کیسے ڈیلی دو گھنٹے تو کھیل رہے ہو نا آپ تو لگاتا تو نہیں ہے اس کو پکڑا میں کتنی کھیلتا ہے یہ یہ مائک پہ تو سب یہ ڈیلی رات کو تقریباً کھیلتا ہے پون کے اوپر اور تقریباً ایک دو بجے کے قریب یہ سوتا ہے تو باقی ڈیسٹرمنٹ بھی صبح یہ لیٹ اٹھتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کو پکڑی بڑی بڑی طرح متاثر کر رہی ہے ذہنی طور پر بلکل کہہ رہی ہے ڈاک ساب وہ ابھی بھی چھوڑنے کو تیار ہے نہیں وہ تیار نہیں ہے اور رات کو تقریباً یہ دو کم از کم دو بے تک جاگتا ہے دو بے تک جاگتا ہے اور اس میں بعد آپ نے اس کی پرسنیلیٹی میں کیا چینجز دیکھی ہیں پکڑی کے بعد پرسنیلیٹی ڈاک ساب یہ بیک بہت زیادہ ہو گیا ہے نا اس کا کھانے میں دہان ہے غصہ بہت زیادہ کرتا ہے اور اپنی مردی کرتا ہے جذباتی بہت جلدی ہو جاتا ہے تو بس پھر میں اس وقت تھی تو میں نے کہا چلو میں آپ کو دیکھا ہے آپ کو بچی کالا کو کیس بھی پتا ہے نا جسٹیلیٹی بلو کے ساتھ نے مردل کر دیا تھا یہ جب اس قسم کے بچے جب یہ کیونکہ یہ تو ابھی سٹارٹ ہے جب اسٹریم پہ جاتے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ اس کی آنکھوں کے گردھنگیاں پڑ چکے ہیں اور اس کی نید کے ایشیوز ہیں اور یہ ساری ڈسٹرگن چیز ہیں مگر یہ بات میں کو تیار نہیں ہے نہیں یہ تیار نہیں اس کی ممہ بہت ڈسٹرگن ہے اس کی ممہ بہت ڈسٹرگن ہے فرسٹ آف آل وہ بہت زیادہ ٹینس ہے کہ یہ رات لیٹ نائٹ جاگتا ہے صبح اور لیٹ اٹھتا ہے اور اس کے بعد یہ پھر اپنی مردی سے دوپہر بارہ بجے تو ان کا ناشتہ ہوتا ہے یہ دیکھ لیں کہ پب جی کی ایڈکشن جو ہے وہ کیا کیا اثرات کرتی ہے جیسے میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اس نے کہا کیا ہے دو گھنٹے کھیلتا ہوں اب نہ ہی ڈاکٹر کی بات سنتے ہیں نہ ہی کسی سائکولوجسٹ کی سنتے ہیں نہ یہ والدین کی بات سنتے ہیں نہ ہی اپنی خالہ کی بات سنتے ہیں یہ ایسے ایج گروپ میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں یہ کسی کی نہیں سنتے ہیں اور جب یہ اس ٹیز پر چلے جاتے ہیں تو یہ یہی پھر آگے لوٹ جو ہے یہی پھر اگر لڑکیاں ہیں وہ ٹک ٹاک کو چمڑی ہوئی ہیں پٹھی سیدھی وڈیوز بنا رہی ہیں ان کو بھی والدین نہیں روک پاتے ان بچوں کو بھی نہیں روک پاتے تو ان کو تو یہ سوچنا ہوگا بچے یہ آپ کی پڑھائی کی دو گھنٹے گر ڈیلی رات پڑھ لو تو ہو سکتا ہے ڈاکٹر انجینئر یا کیا پڑھتے کہ کونسی کلاس میں ہو میں نے میٹرک کیا ہے اس کے بعد دو سال کا سیول کا کورس کیا ہے میٹرک کیا دو سال کا سیول کا کورس کیا ہے اب کوئی کام کر رہے ہو کہ نہیں ابھی میں سیول کے حوالے سے یہ دفتر جوائینا ہے ناکشز آپ کے میں سے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں صحیح تو دیکھیں آپ اپنی ہیلتھ کا خاص خیال رکھیں ہیلتھ بہت ضروری ہے دس ویڈیو اس میٹ بائی ہول پرمیشن آب دی فیملی اور اپنی اپنا خیال رکھیں اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کو الٹیمیٹلی صحت ڈیمیج ہوتی جائے اگر رات کو سو گے نہیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دوائیوں سے زیادہ علاج جو ہے نا وہ آپ کی لائف سٹائل پہ ہے اچھا کھانا وقت پر سونا وقت پر سونا ایکسرسائز کرنا ہم لوگوں کی حیبٹس خراب کر دی ہیں جب سے یہ سوشل میڈیا موبائل کا جو دور آیا نا جب سے یہ ٹک ٹاک اور یہ سارا کچھ شروع ہے نا انہوں نے ہماری زندگیاں برباد کر دی ہیں مرد ہیں وہ دوسری عورت کے ساتھ لگے ہوں گے وٹس ایپوں پہ لگے ہوں گے ننگی تصویریں آ رہی ہوں گی ننگی جا رہی ہوں گی پب جی پہ لڑکے لڑکے ہیں دوسرے کو فساد زیادہ رہے ہوتے ہیں کھیل کم رہے ہوتے ہیں اس نے نا اور پھر سائیکلوجیکل جو اس کا امپیکٹ ہے جو ایک کرمینل آپ کو کر دیتی ہے وہ اگریسیونیس اور ہر وقت فائرنگ اور گولیاں مارنا اور یہ سارا کچھ کرنا تو انہوں نے زندگی کو برباد پھر گندی گالیاں دینا جب وہ سوشل میڈیا پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا ٹویٹ ہوتا ہے باز نہیں آتے لوگ جب ان ٹویٹس پہ باز نہیں آتے تو آپ خود سوچیں ادھر سے عمران خان کا کوئی ٹویٹ ہے ادھر وہ نون لیگ والے گالیاں دے رہے ہیں ادھر مریم نواز کرتی ادھر پی ٹی آئی والے گالیاں دینے تو وہ اور کوئی قوم تو نہیں ہے یہ ہم جیسے ہی لوگ ہیں تو وہ کیونکہ وہ منفی ہو جاتے ہیں وہ پب جی پہ ادھر گولی مار کے آتے ہیں ادھر وہ مریم نواز کا ٹویٹ پڑھ لیتے ہیں وہ نیچے گالی دیتے ہیں جا کے نہ کسی کی ماں دیکھتے ہیں نہ بہن دیکھتے ہیں اسی طرح معاشرہ خراب ہو رہا ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے اسی طرح یہ جتنی ایپس ہیں جو باقی ایپس ہیں جو لڑکے لڑکیوں کی دوستیاں کراتی ہیں لڑکی اچھل کے آ جاتی ہے بور تو نہیں ہو رہے تو وہ پھر بوریت سے پھر یہ پٹھے ستے کام شروع ہو جاتے ہیں ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے اور انہوں نے کتنی بربادی پہ لیے ڈاکٹر افان کے اثر